ساتھیوں السلام علیکم میں نشات احمد آپ تمام ساتھیوں کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے کی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر ایک بار آپ تمام حضرات یہ بتلائیے ہماری آوڈیو اور ویڈیو آپ تک کلئر پہنچ رہی ہے اگر آوڈیو اور ویڈیو کلئر ہے تو ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو جلدی جلدی سے لائک کر دیں گے اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا روحی خان ایم ڈی آفتاب عالم اور فراز احمد شغفتہ تبسم بہت اچھا چلیے گم نام چلیے ٹھیک ہے اتیق انساری کتنے بھی لوگ جڑے ہیں ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں گے ٹھیک ہے نا چلیے اوکے اور صالحہ خاتون تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بینہ لیٹ کے ویڈے دیکھ یہ میں نے آپ کو ساتھ یہ اردو نظم پڑھا دیا تھا لیکن اردو نظم میں جو نظم نگار ہے اس کا ایک ہی کا میں نے پڑھا ہے نظیر اکبر آبادی پاکہ ان کا بہت سارا میر تقی میر ہے فیض احمد فیض ہے جوش ملی آبادی ہے ساہر لدھیانوی ہے اسی طرح ساتھ یہ فراک گورک پوری ہے ان تمام کے بارے میں پڑھاؤں گا اصل میں میں اس کو پہلے نہیں پڑھانا چاہیے پہلے ہمیں ادھر ہی آنا چاہیے لیکن میں نے اس کو پڑھا دیا تو چلیے کوئی دکت نہیں ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے اردو قصیدہ کا آغاز اور ارتقہ یعنی اردو قصیدہ کا آغاز کیسے ہوا اور پھر ہم لوگ پڑھیں گے حالات زندگی مرزا رفی صودا کا یہ دو رو چپٹر ہم لوگ کور کریں گے اور ساتھیوں اگر ٹائم بچے گا تو ہم آج ہی اس کا پریکٹس سیڈ بھی لگا لیں گے یعنی اس کا موک ٹیشٹے بھی ہم لوگ آج ہی لگا لیں گے ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے جانیں گے کہ قصیدہ کہتے کسی ہیں جے تو دیکھئے قصیدہ قصیدہ اور قصیدہ نگاری نگاری کا مطلب ہوتا لکھنا قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لوگ بھی ساتھیوں ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہیں جی ایس آن لائن کا اپلیکیشن وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اور جس کلاس کی آپ تیاری کر رہے ہیں وہ اس کلاس میں آپ انرولمنٹ ہو جائیے تاکہ آپ کو دکت نہ ہو آگے چل کے اور ساتھیوں جو بھی آپ کا ٹیشٹ وغیرہ ہو وہ آپ کو دکت نہ ہو چونکہ اسی سبتہ سے آپ لوگوں کا ٹیشٹ بھی ہم چالو کر رہے ہیں قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ قصد سے نکلا ہے اور اس کے لغوی معنی ہے ارادہ کرنے کے کس کے قصد کے معنی کیا ہے ارادہ کرنے کے اسطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے تھے کہ لغوی معنی جو لغت میں ہو ڈشنری میں ہو لیکن اسطلاح کا مطلب ہوا کہ جس کو ساتھیوں کسی ایک مطلب کے جیسے اردو دانے کسی خاص نام کے لیے لے لیا ہو جیسے آپ جب قصیدہ بولیں گے تو اس کا ارادہ کرنا بنا نہیں ہوگا بلکہ جب بھی قصیدہ بولیں گے تو قصیدہ کہتے کہ اس کو وہی معنی ہوگا اسی کو اسطلاح ہی معنی کہتے ہیں اسطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے پہلے شیر کے دونوں مصرے اور بقیہ اشعار کے دو دوسرے مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہو جس میں مدح یا زم ہو یہ بات آپ نے سمجھ لی آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ساتھیوں کیا کہ اسطلاح میں قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی بادشاہ وقت یا پھر کسی ساتھ جو بڑے آدمی کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو قصیدہ کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے پہلا شیر کیا کہلاتا ہے مطلع کہلاتا ہے کچھ شیروں کے بعد درمیان میں بھی مطالع کہے جاتے ہیں یعنی اور بھی اس کے اندر مطلع ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا ہے طویل قصیدوں میں کبھی کبھی مطلع کی تعداد پانچ تک ہوتی ہے دیکھئے ہم نے پڑھاتا غزل کے اندر کہ غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے لیکن دوسرا شیر اگر ہم کافیہ ہم رادیف ہو تو اس کو حسن مطلع کہتے ہیں لیکن جو طویل قصیدہ ہوگا ساتھیوں اس کے اندر پانچ مطلع ہوگا یعنی ایک مطلع دوسرا مطلع تیسرا مطلع اس طرح کر کے پانچ مطلع تک ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دیکھئے دو مطلعوں کے قصیدہ کو زو مطلعین کیا کہا جاتا ہے اگر کسی قصیدہ کے اندر دو مطلع ہے تو اس کو ساتھیوں کہا جاتا ہے زو مطلعین کیا کہا جاتا ہے زو مطلعین اور دو سے زیادہ مطلعوں کے قصیدہ کو ظلمطالع کہا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم بات ہے اس کو آپ یاد رکھے گا دیا آپس میں بات کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ آپس میں بات نو کیجئے دو مطلعوں کے قصیدہ کو کیا کہتے ہیں زو مطلعین اور اگر دو سے زیادہ کسی قصیدہ کے اندر مطلع ہو تو اس کو بولتے ہیں ذل مطالع قصیدہ میں مقتہ کا استعمال شائر جہاں چاہے کر سکتا دیکھئے ہم نے غزل میں یہ پڑھا تھا کہ غزل کے آخری شیر میں کیا ہوتا ہے ساتھیو مقتہ ہوتا ہے غزل کے آخری شیر میں کیا ہوتا ہے مقتہ ہوتا ہے لیکن قصیدہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جہاں چاہے شائر وہاں پر اپنا تخلص استعمال کر کے اس شیر کو مقتہ بنا سکتا ہے ٹھیک ہے چلیے قصیدہ میں اشعار کی تعداد کم سے کم اکیس ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں مطلب یہ پتا چلا کہ قصیدہ میں کم سے کم اشعار جو ہوگا وہ اکیس ہوگا لیکن ساتھیو زیادہ اس کی کوئی بھی حد نہیں ہے معنی جتنا سارا اشعار لکھ سکتے ہیں لیکن اکیس سے کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے چلیے قصیدہ کی دو قسمیں قصیدہ کتنے قسمیں کے ہوتے ہیں ایک نمبر میں ہے خطابیہ قصیدہ دوسرا میں ہے تمہیدیہ ٹھیک ہے نا اب دیکھیں خطابیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں قصیدہ خطابیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں شائر تمہید باندے بغیر مدع یا ہجوے شروع کر دے اب آپ کہیے گا کہ سر تمہید کسے کیوں کہتے ہیں دیکھیں میں تمہید سمجھاتا ہوں ہم ہر دن آتے ہیں کلاس کرانے کو تو کلاس جیسے ہی چالو ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کچھ انٹروڈکشن دیتے ہیں انٹروڈکشن نہ دیں ڈاریکٹ ہم آ جائیں ساتھیوں ڈاریکٹ جو چیزیں لکھیے اسی کو پڑھنے لگیں کوئی دکت ہوگا کیا نہیں نا دکت ہوگا آپ ساتھیوں دیں کبھی بھی کوئی بھاسن شروع کرتا ہے یا کوئی بھی کچھ کام کرتا ہے کچھ انٹروڈکشن دیتا ہے اس کے بارے میں آگے اس کی اہمیت کیا ہے اس کو بتلاتا ہے یعنی اس کو تعریف و توصیف کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس سے وہ اپنے کلام کے اندر اور پختگی لانا چاہتا ہے اس سے اس کی کلام کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے ساتھیوں تو اگر قصیدہ کے اندر جس شاعر تعریف کرنا چاہتا ہے اگر اس کی انہوں نے تعریف و توصیف نہیں کی یعنی کچھ تعریف و توصیف نہیں کیا ڈاریکٹ و مین پوائنٹ کہہ رہا ہے تو اس قصیدہ کو ساتھیوں خطابیہ قصیدہ کہیں گے کیا کہیں گے خطابیہ اور اگر اس کے اندر وہ تعریف و توصیف باندھا تو اس کو کہیں گے تمہیدیہ اسی کو بولتے ہیں جو انٹرڈکشن ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تمہید ٹھیک ہے اب دیکھئے تو پھر سے ایک بار ہم اس کو دیکھتے ہیں خطابیہ قصیدہ کسے کہتے ہیں خطابیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر تمہید باندے بغیر یعنی تمہید نہیں باندے مدہ یا ہجوے شروع کردے یعنی برائی یا کسی کے اچھائی شروع کردے تمہید نہیں باندے اور تمہیدیہ تمہیدیہ کس کو کہتے ہیں تمہیدیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر مدہ یا ہجوے سے پہلے تمہید بانے یعنی اس کے بارے میں کچھ انٹرڈکشن دے ہم نے قصیدہ کے بارے میں جان لیا قصیدہ کے معنی کو جان لیا اب ہم لوگ جانیں گے ارکان قصیدہ کتنی ہے تو ارکان قصیدہ جو ہے یہ ہے پانچ یاد رکھے گا یہ بہت بار پوچھا گیا ہے ساتھیوں اگزام میں تو ارکان قصیدہ کتنے ہیں پانچ کون کون سے ہیں ایک ایک کر کے آپ اس کو دیکھ لیجئے سب سے جو پہلا قصیدہ کا ارکان ہے اسے بولا جاتا ہے ساتھیوں تشبیب کیا بولتے ہیں تشبیب اور جو دوسرا رکن ہے اسے بولتے ہیں گریز اور جو تیسرا رکن ہے اسے بولتے ہیں مدح اور جو چوتھا رکنے اسے بولتے ہیں حسن امطلب اور جو پانچمہ رکنے اسے بولتے ہیں دعا یہ ٹوٹل پانچ ارکان جو ہے ساتھیو وہ قصیدہ کے ہیں اب دیکھئے تشبیب قصیدے کا سب سے پہلا جز ہے جس سے غزل کا ایجاد ہوا یہ اسٹار پوائنٹ میں نے اس لیے لکھ دیا کہ ساتھیو اگر آپ سے پوچھ لے کہ قصیدہ کا سب سے پہلا جز کون سا ہے تو وہ ہے تشبیب اور ساتھیو اسی تشبیب سے غزل بنا ہے غزل نکلا ہے قصیدے کا سب سے اہم جز جو ہے وہ ہے مدہ اب دیکھئے ابھی آپ نے یہاں پہ دیکھا پہلا جز تشبیب دوسرا ہے گریز تیسرا ہے مدہ تو یہ جو تیسرا جز جو ہے نا یہ سب سے اہمیں یعنی یہ بھی بھی آئی ہے اگر قصیدہ کے اندر یہ والا ٹاپک نہیں ہو مدہ نہیں ہو تو وہ قصیدہ ہوگا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا قصیدے کا سب سے اہم جز کیا کہلاتا ہے مدہ کہلاتا ہے اردو کے اور اصناف کی طرح قصیدے کے ابتدائی نمونے دکنی شورا کے یہاں ملتے ہیں جیسے میں نے ساتھیو آپ کو نظم کے بارے بتایا تھا کہ نظم کی ابتداء بھی کہاں سے ہوئی تھی دکن سے ہوئی تھی دکن مند سے حیدر آباد ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ساتھیو قصیدے کے بھی ابتداء ہندوستان میں کہاں سے ہوئی ہے دکنی شورا کے یہاں سے ہوئی ہے اردو کا پہلا قصیدہ کو قلی کتب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے جو لوگ حیدر آباد وغیرہ میں رہتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ قلی کتب شاہ کون ہے اور یہ کتنے بڑے ساتھیو بادشاہ تھے اور ان کا جو ابھی بھی گلکنڈا جب گئے ہوں گے تو وہاں پر آپ دیکھے ہوں گے تو قلی کتب شاہ کو قرار دیا جاتا ہے اردو کا سب سے پہلا قصیدہ گوشائر جنہوں نے کل بارہ قصیدے لکھے ہیں اردو کا پہلا باقاعدہ دیکھیں ایک تو ہوتا ہے پہلا قصیدہ اگر یہ لفظ پہلا قصیدہ لکھا ہو تب ساتھیو قلی کتب شاہ ہوگا لیکن اگر آپ سے پوچھ لے کہ اردو کا پہلا باقاعدہ قصیدہ گو تو اس میں آئے گا مرزا رفی سودا کو قرار دیا گیا ہے جنہوں نے کل چوون قصیدے لکھے جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو پوچھ لے کہ اردو کی پہلی نظم ہے تو آپ کہیے گا چکی نامہ اگر یہی ساتھیو اس میں لگ جاتا کہ اردو کی پہلی باقاعدہ نظم ہے تو یافی جدید اردو کی پہلی جدید نظم ہے تو ساتھیو اس میں آتا ہے نام شب قدر اور برکھارت کا تو اسی طرح اگر آپ کو پوچھ لے جائے اردو کا پہلا قصیدہ گو تو تب آئے گا قلی کتب شاہ لیکن اگر آجائے پہلا باقاعدہ قصیدہ گو تو اس میں مرزا رفی سودا کا نام آتا ہے ٹھیک ہے چلیے اب اس کے بعد دیکھئے قصیدے کے متعلق مختلف اقوال یعنی قصیدے کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا ہے اس کو یہاں پر ہم دیکھیں گے زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں دیکھے کہ کوئی قصیدہ کا مطلب یہا کہ کوئی امیر آدمی کی تعریف کوئی بادشاہ کی تعریف کوئی کیوں کرے گا پیسہ پانے کے لئے کوئی لالچ ہوگا کوئی اہدا کے لئے تب ہی تو تعریف کرے گا ابھی آپ دیکھ ساتھیو کرنٹے میں مثال سمجھ لیجئے ہمارے دیس کے جو وزیر آزم ہے وہ پردان منتری موڈی ہیں اگر کوئی ساتھیو اس کا وزیر اس کی تعریف کیوں کرتا یا کوئی اس کی پارٹی کا کوئی اس کی تعریف کیوں کرتا تاکہ ہم اس کی نظر میں خوش ہو جائیں ہمیں ابھی کوئی اہدا مل جائے اسی نہ تعریف کرتا یا کوئی نہ کوئی لالچ ہمارا کام بن جائے جو اس کی اختلاف کرے گا جو اس سے ساتھیو اس کے باتوں میں سہمتی نوجت آئے گا تو کیا اس کو کوئی اہدا ملے گا نہیں ملے گا تو زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف کو جس میں تأصف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے مرسیہ کا جاتا بالکل صحیح بات ہے کہ زندے کا ساتھیو اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں اور اگر کوئی مردہ مرنے والا مر گیا اس کی کوئی تعریف کرتا تو اس کو مرسیہ کہا جاتا یہ بات خاجہ الطاف حسین حالی نے کہی ہے قصیدہ کی بنیاد محض تقلیدی مضامین پر نہیں بلکہ شائر کے جوش اور ولا بلا پر ہو تو تاتیو کیا ہے شیر نہایت بلند ہو جاتا ہے اور یہ قصیدہ کا ضروری وصف بھی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے مرزا محمد رفیع سودا ٹھیک ہے مرزا یوپی بورڈ میں چار دیا ہے لیکن یوپی بورڈ کے لگ بگ ساتھیوں میں پانچ دس اگزام کا کوششن پیپر دکھا دوں گا جس میں آفسن پانچ کو مانا ہے اس لیے قصیدہ کے پانچ ارکان ہوتے ہیں ٹھیک ہے مرزا محمد رفیع سودا حیات و خدمات ان کا اصل نام تھا مرزا محمد رفیع سودا ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھے گا اصل نام پوچھا جائے گا ان کے والد کا نام تھا محمد شفی جو پیشے سے سودا گھر تھے سودا گھر کا مطلب ہوتا ہے تاجر یعنی بیجنس مین ٹھیک ہے اسی لیے سودا تخلص کیا کرتے تھے کون ساتھیوں مرزا محمد رفیع سودا سودا کیوں تخلص کیا کرتے تھے اس لیے کہ جو ان کے والد صاحب تھے شفی وہ سودا گھر تھے اور سودا گھر کا مطلب ہوتا ہے بیجنس مین اسی لیے مرزا محمد رفیع نے بھی اپنا جو ٹائٹل ہے وہ ساتھیوں سودا رکھ لیا ٹھیک ہے اور پیدائش کے بارے میں ان کی بات کروں تو ان کی پیدائش سترہ سو بارہ عیسوی تہلی میں ہوئی تھی اور وفات سترہ سو اکاسی عیسوی لکھنوں میں ہوئی تھی کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ان کے بارے میں نظیر اکبر آبادی کے بارے میں کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ سترہ سو چالیس یا پھر سترہ سو پیتیس میں ہوئی تھی اور ان کی جو وفات ہے وہ اٹھارہ سو تیس میں ہوئی تھی یہ بات ہم نے پڑھی تھی آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ مرزا محمد رفی سودا جو ہے ان کی پیدائش سترہ سو بارہ میں اور وفات جو ہے وہ سترہ سو اکاسی میں ہوئی تھی ٹھیک ہے چلیے استاد جو جو تھے ان کے ساتھیوں κιن کے استاد یہ مرزا محمد رفی سودا کے جو استاد تھے ان کا نام تھا خان آرزو اور ساتھیوں استاد ان کے تھے خان آرزو اور شاگرد تھے کون استاد کا نام تھا خان آرزو ٹھیک ہے اور ان کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا قائم چاند پوری کیا نام تھا قائم چاند پوری چلیے چلیے سودہ کا انتقال کثرت عام کھانے کی وجہ سے ہوئی مطلب یہ ہوا کہ زیادہ عام انہوں نے کھایا تو کھاتے کھاتے یہ مر گئے موت کے وقت یعنی موت سے کچھ گھنٹہ قبل سودہ نے ساتھیوں یہ شیر پڑھا تھا اور آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے اس لئے اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے موت کے وقت سودہ کے زبان سے یہ شیر نکلا آج سودہ جہاں سے اٹھتا ہے شورو غل ہر مکان سے اٹھتا یہ شیر انہوں نے پڑھا تھا سودہ نے شروع میں فارسی میں شائری شروع کی تھی اور خان آرزو سے اصلاح لی یعنی اگر کوئی پوچھ لے کہ سودہ شروع میں کس زبان میں شائری کر رہے تھے تو وہ فارسی میں کر رہے تھے اور اپنے استاد محترم خان آرزو سے انہوں نے اصلاح لی تھی مرزا محمد رفی سودہ کو کتے پالنے کا شوق بہت تھا اور یہ شوق آخری وقت تک ان کو تھا ساتھی ہو سودہ شجاعت دولہ کے زمانے میں فیض آباد آ گئے اور ان کے دربار سے وہ وابستہ ہو گئے سودہ کو آصف الدولہ کی دربار سے ماہنا ماہنا ماہ دو سو روپے ملتے تھے اور میر تقی میر کو بھی دو سو روپے ملتے تھے سودہ نے پہلی بار مسدس کی شکل میں مرثیہ لکھا مسدس کا مطلب ہوتا ہے چھے مصروں پر انہوں نے ساتھی ہو قصیدہ نہیں بلکہ مرثیہ لکھا سودہ کو ہجویہ قصیدہ کا بانی کہا جاتا ہے ہجویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے برائی کرنا دیکھئے ہجویہ کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا تو مرزا محمد رفی سودہ نے ساتھی ہو در اس پہ ہجویہ نام سے ایک قصیدہ لکھا ہے جس میں ساتھی ہو انہوں نے برائی بیان کی ہے ٹھیک ہے نا تو ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے کہا جاتا ہے مرزا رفی سودہ کو کہا سودہ کو قصیدہ کا نقاش اول مصحفی نے کہا دیکھیں نقاش اول اگر پوچھ لے کس نے کہا تو مصحفی اور یہ جو مصحفی ہیں نا ان کا اصل نام ہے غلام حمدانی مصحفی کیا نام ہے غلام حمدانی مصحفی ان کا نام ہے سودہ کو صاحبِ ید بیضہ میر حسن نے کہا صاحبِ ید بیضہ کس نے کہا میر حسن نے سودہ کو کہا ٹھیک ہے اب دیکھئے آگے اور چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں سودہ کے مطبوع قصائد کی مجموعی تعداد تیتالیس ہے کتنا ہے فورٹی تھریت مطبوعہ کا مطلب ہوتا ہے پرکاشی یعنی وہ قصائد جو ان کے ساتھ جھپ چکے ہیں ان کی تعداد ہے تیتالیس سودہ کے مراسی کی تعداد اکاننبہ ہے مراسی کا مطلب ہوتا ہے مرثیہ مرثیہ کی زمہ ہے مرثی یعنی انہوں نے اکاننبہ مرثیہ لکھا ہے سودہ کے مسنویوں کی تعداد چوبیس ہے سودہ جو ہے وہ مسنوی بھی لکھے ہیں اور ان کی مسنوی کی تعداد کتنی ہے چوبیس یعنی ٹو فور سودہ کا مشہور لامیہ قصیدہ باب الجنت ہے جو حضرت علی کی شان میں انہوں نے لکھا ہے تو یہ باب الجنت ساتھیو کیا ہوگا قصیدہ ہے سودا کی قصائد مندرجہ زیل ہیں جو قصیدہ مندرجہ زیل ہے ساتھیو وہ بہت پوچھا جاتا ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے ہوا جب کفر ثابت تمغائے مسلمانی قصیدہ درنات صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف انہوں نے لکھا ہے اس کے بعد ہے تضحیق روزگار ایک ان کا بہت مشہور و معروف قصیدہ ہے اور اس کا ایک دوسرا نام ہے درہجوے اسپ ہے اسپ کے مطلب ہوتے ہے گھوڑا اور ساتھیو اس کے اندر اس قصیدہ میں ہوتا کیا ہے ایک گھوڑے کی برائی کرتے ہیں کون مرزا محمد رفی صودا لیکن ساتھیو اس گھوڑے کی برائی نہیں ہے بلکہ اس گھوڑے کے ذریعہ مرزا محمد رفی صودا نے پورے مغل بادشاہوں کی برائی کو بیان کیا کہ مغل خاندان کیسے ہندوستان پر قابض ہوا اور پھر اس کی برائیے نے کیسے اس کو زوال تک پہنچایا اور اس کی بادشاہت ختم ہو گئی اس چیز کو درہجوے اسپ یعنی تضحیق روزگار نام سے جو قصیدہ لکھا تھا اس میں انہوں نے بیان کیا اٹھ گیا بہمن ودے سے چمیستہ کا عمل قصیدہ در منقبت حجرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس میں انہوں نے لکھا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں ساتھیوں معروضی سوالات کی طرف تھوڑا سا شیشن لمبا کیا ہوگا میں نے بہت جلدی جلدی کھیچ دیا ہے دیکھتے ہیں اب اس شیشن میں آپ کا کتنا صحیح ہوتا ہے چلیے پوشن نمبر ون میں ہے کہ مندرجہ زیل میں قصیدہ کا عظیم شاعر کسے کہا جاتا انوری کو حافظ کو بیدل کو اور سعادی کو چلیے بتائیے گا قصیدہ کا مشہور شاعر عظیم شاعر کا مطلب ہوا بڑا شاعر کسے کہا جاتا ایک بار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں گے یہ یہ تو دیکھیں ساتھیوں یہ کہا جاتا ہے انوری کو کن کو انوری کو آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے دو نمبر میں کہ قصیدہ کے ابتدائی اشار کے لیے قصیدہ کے ابتدائی اشار کے لیے یہ عدبی اسطلاح ہے کیا ہے عدبی اسطلاح ون سیکنٹ ساتھیوں رک جائیے گا آپ لوگ تھوڑا سا یہ یہ دو نمبر چلیے دو نمبر چلتے ہیں قصیدہ کے ابتدائی اشار کے لیے عدبی اسطلاح کیا ہے سراپا یا چہرہ اب اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے تب اس کا آپ بیان کریں گے تو آپ کو ساتھیوں سمجھ میں آئے گا کہا یہ جا رہا ہے کہ قصیدے کے ابتدائی اشار یعنی جو شروعاتی اشار ہے شروعاتی اشار ہے اس کو کیا کہا جاتا تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قصیدے کے پانچ ارکانے کون کون پہلا رکنہ ہے تشبیب دوسرا رکنہ ہے ساتھیوں گریز تیسرا رکنہ ہے مدح اور چوتھا رکنہ ہے ساتھیوں کیا مدعا یہی مدعا کو حسن طلب بھی کہتے ہیں اور جو پانچوہ رکنہ ہے اسے کہتے ہیں دعا تو ابتدائی اشار کو تشبیب کہا جاتا ہے اس لئے ہمارا آفسن سی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ساتھیوں آپ کا ہے وہ کون سی صرف ہے جو غزل کی طرز پر لکھی جاتی ہے مرثیہ قصیدہ شہر آشوب تریز غزل کی طرز کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح غزل میں پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں اس میں بھی ساتھیوں مطلع کہا جاتا جس طرح غزل میں ساتھیوں آخری شیر کو مقتع کہتے ہیں تو اس میں بھی مقتع کہا جاتا ہے صرف فرق اتنا ہے کہ غزل کے اندر ایک ہی مطلع ہوتا ہے اور اس کے بعد کے مطلع کو حسن مطلع بولتے ہیں لیکن اس کے اندر اگر دو مطلع ہو تو ساتھیوں اس کو ذو مطلع بولتے ہیں اور اگر دو سے زیادہ ہو تو اس کو ذو مطلع بولتے ہیں تو یہ ساتھیوں قصیدہ ہے ہمارا آفسن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن چار نمبر میں مندرجہ زیر میں کون سا جس قصیدے کا نہیں ہے دیکھیں یہ پوچھا کہ قصیدے کا نہیں ہے تشبیب نہیں ہے بین نہیں ہے مدح نہیں ہے دعا نہیں ہے تو آپ نے پڑھا تھا کہ ٹوٹل جو پانچ ارکان ہیں اس میں سے پہلا ساتھیوں کیا ہے دعا یافر حسن طلب پانچ ماں دعا یہی ہے نا تو بین اس میں کہاں ہے نہیں ہے نا تو بین ساتھیوں یہ مرثیہ کا رک رکھ رہے ہیں آفسن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن پانچ نمبر میں قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشان دیکھیں دیئے مطلب یہ ہے کہ صحیح پیٹرن پر کون ہے یہاں پر دیکھیں تشبیب مدح گریز مدعا تشبیب گریز دعا مدح تشبیب گریز مدح دعا گریز تشبیب مدح دعا اگر آپ کو اتنا سارا یاد نہ ہو یاد کرنے کا میں ایک ٹریک بتاتا ہوں اتنا تو آپ کو یاد رکھا نا قصیدہ کے پانچ ارکان ہیں تو آپ پہلا رکنے یاد کر سکتے ہیں کہ پہلا کیا ہے تشبیب ہے اور یہ بیچ کا آپ کو دوسرا بھی یاد نہیں ہے تیسرا بھی یاد نہیں ہے چوتھا بھی یاد نہیں ہے پانچوا یاد رکھ لیجئے ساتھی اس کو دعا دیکھیں کہ کوئی فقیر آپ کے پاس آتا ہے کچھ مانگنے کے لیے یا کوئی امیر آدمی کے پاس کوئی جاتا ہے مانگنے کے لیے جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ پھر اس کو کیا گالی دیتا ہے کیا نہیں اس کو دعا دیتا ہے تو قصیدہ میں ساتھیوں جو بادشاہ کی یا پھر کسی کی تعریف کرتا کیوں کرتا کسی لالچ کی وجہ سے تو جب اس کو وہ لالچ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو وہ کیا دے گا دعا دے گا نا تو آخر میں ساتھیوں وہی دعا رہے گا یہ بات یاد رکھے گا اسی لئے میں کہا ہوں پہلا تشبیب ہے اور آخر والا دعا ہے تو یہاں پہ دیکھئے پہلے والے آفزن میں اس میں آپ کا تشبیب ہے لیکن آخر میں مدعا ہے یہ والا ہمارا غلط آفزن ہو جائے گا دوسرے میں دیکھتے ہیں پہلے تشبیب تو ہے آخر میں مدح ہے یہ والا بھی ہمارا غلط ہو جائے گا اب دیکھئے ساتھیوں چوتھے ڈی والے میں آتے ہیں تو پہلے میں یہاں گریز دیا ہوا جبکہ ہم نے پڑھا کہ پہلا جو پارٹ ہوگا وہ ہوگا تشبیب یہ والا بھی غلط ہو جائے گا تیسرے میں آتے ہیں سی میں تو تشبیب ہے گریز ہے مدح ہے دعا ہے تو آخر میں دعا بھی ہے تشبیب بھی ہے یہی ٹرکس ہم اس کو سمجھ لیں گے تو آفزن سی ہمارا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا چلیے اگلا کوششن ساتھیوں آپ کا ہے پانچ نمبر میں قصیدے کا سب سے اہم جز کونسا ہے تشبیب ہے گریز ہے مدح ہے اور دعا ہے تو ساتھیوں سب سے جو اہم جز ہے وہ آپ کا کیا ہے مدح ہے تو آفزن ساتھیوں کیا ہوگا سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا چلیے اگلا کوششن ساتھیوں ہے قصیدے کے دوسرے جز کو کیا کہتے ہیں یعنی پہلے رکنے کے بعد جو دوسرا ہوگا مدح کہتے ہیں تشبیب کہتے ہیں گریز کہتے ہیں دعا کہتے ہیں دیکھیں جو پہلا رکنے ہوتا ہے اسے ساتھیوں کہا جاتا ہے تشبیب اور جو دوسرا رکنے ہوتا ہے اسے بولتے ہیں گریز اور جو تیسرا رکنے ہوتا ہے اسے بولتے ہیں مدح تو دوسرے جز کو کیا بولتے ہیں ساتھیوں تو وہ ہے گریز آفزن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ کس کی تصنیف ہے یہ کتاب کا نام ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ ابو محمد صحر شیخ چاند خلیق انجم محمود الہی آٹھ نمبر کوششن کا کیا ہوگا رائٹ انڈ سر تو ساتھیوں یاد رکھئے گا یہ محمود الہی کی لکھی ہوئی کتاب ہے آفزن ڈی اگلا کوششن ہے ساتھیوں نو نمبر میں قصیدہ گوئی کے لحاظ سے کون شائر مشہور ہے آبرو سودا ذوق اور غالب یہ کون سے شائر ساتھیوں مشہور ہے تو دیکھیں ایسے تو شیخ ابراہیم زوق نے بھی قصیدہ لکھا ہے لیکن ساتھیوں سودا جو ہے ان کو قصیدہ کا امام کہا جاتا ہے نقاش اول کہا جاتا اسی لئے یہ مشہور ہے آفزن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا دس نمبر میں ہے تضحیق روزگار کس کی تخلیق ہے کس کی تخلیق ان سے کس نے اس کو لکھا نظیر اکبر آبادی نے سودا نے زوق نے اور انشاء نے تو جو تضحیق روزگار ہے ساتھیوں اس کو لکھنے والے ہیں نرزا محمد رفی سودا آفزن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن میر تقی میر کا ہم عصر شائر کون ہے ایک بار ویڈیو کو لائک کر دیں گے سبھی لوگ بہت شاندار محمد جنید انسائی آفرین جہاں جے حل چل چلیے آئیشہ سنگھ چیتے کے اروز فاطمہ جن لوگوں نے بھی ساتھیوں ایپ ڈاؤنلوڈ نہیں کیے ہیں ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے چونکہ ایپ کا جو پریکٹیس سیٹ ہے جو اسی سبتہ کے لاشٹ تک کروایا جائے گا وہ ساتھیوں بہت ہی ہلف فول ہے آپ کا جیسٹ جس طرح آپ آن لائن ایگزام دیں گے اسی طرح ساتھیوں ٹائم لائن اس میں سیٹ ہے آپ بلکل اسی طرح حالانکہ ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو جب اسٹیڈی مٹریل پر جائیے گا تو وہاں پر ایک فری پریکٹیس سیٹ ڈالا ہوا ہے اس کو بھی آپ ایک بار دیکھ کر دیکھئے گا کہ آپ کتنا آپ کا صحیح ہوتا بعد میں آپ کا انسر خود آپ کو مل جاتا ہے ساتھیوں تو ایک بار اس کو بھی آپ ٹرائے کریں گے دیکھئے گا آپ کا کتنا صحیح ہوتا ہے چلیے دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے میر تقی میر کے ہم آسر تو ہم آسر کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی زمانے کے لوگ کیا ہوتا ہے ایک ہی زمانے کے لوگ یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں ساتھیوں کل میں نے پڑھاتا کہ نظیر اکبر آبادی کی پیدائش سترہ سو پینتیس یا پھر سترہ سو چالیس وہاں پر میں نے آپ کو پڑھتا ہے کہ نظیر اکبر آبادی کے ہم آسر کون ہے تو نظیر اکبر آبادی کے ہم آسر ہے کون میر تقیمیر تو اب میر تقیمیر کی پیدائش کب ہے تو سترہ سو بائیس اور کہیں کہیں پر سترہ سو تیئیس بھی دیکھنے کو ملتا تو یہ سترہ سو پینتیس سترہ سو بائیس قریب میں ہے نا تو ساتھیوں سودا کی پیدائش کب ہوئی تھی تو سترہ سو بارہنے تو یہ بھی بالکل قریب میں ہے دس سال کے چھوٹے بڑے لیکن ایک ہی زمانی کے لوگ ہیں تو اسی لیے ہمارا آفسن اے کیا ہوگا رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلا قشن ساتھیوں ہے اردو میں ہجویہ قصیدہ کا بانی کسے قرار دیا جاتا ہے جس سودا کو شاہی کو نصرتی کو غالب کو تو ہجویہ قصیدہ کا مطلب ہوتا ہے برائی بیان کرنے والا وہ ہے ساتھیوں سودا اور ان کی جو سب سے فیمس جو قصیدہ ہے وہ ہے ساتھیوں تضحیقے روزگار جس کو درہی جوے اس پر کہا گیا سودا کا قشیدہ شہر آشوب جزمے کی کس حیعت میں ہے مسدس مثلس مربع مخمص چلیے بتائیے بہت اچھا شاندار یاد رکھے گا جو شہر آشوب ہے یہ ساتھیوں مخمص کی حیعت میں ہے مخمص کا مطلب ہوا کہ اس کے اندر پانچ مصرہ ہوگا افسن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن ہے شائری کے علاوہ سودا کا دوسرا شوق کیا تھا فن سپاہ گری کا کتب بینی کا کتے پالنے کا پہلوانی کا آپ کو ساتھیوں آل لیڈی میں نے بتا دیا کہ ان کو کتہ بلی پالنے کا بہت شوق تھا ان کی جو موت زیادہ عام کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی تو کتے پالنے کا ان کو شوق تھا افسن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن ہے مصحفی نے سودا کو کیا کہا قصیدہ کا بادشاہ نقاش اول بے مثل قصیدہ نگار اردو کا عرفی اور خاکانی دیکھیں غلام حمدانی مصحفی نے قصیدہ کو ساتھیوں یہ سودا کو نقاش اول کہا ہے اسی لیے ہمارا افسن بی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن ہے سبیلِ ہدایت کس کا مجموعہ ہے میر تقی میر کا مرزا مظہر جانے جانا کا مرزا محمد رفی سودا کا خاجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اور ہدایت کا ساتھیوں اچھا راستہ جیم اس کو بول سکتے ہیں چلیے یہ ہے ساتھیوں مرزا محمد رفی سودا کا مجموعہ ہے افسن سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کشن ہے تضحیقِ روزگار کس قسم کا قصیدہ ہجویہ ہے خطابیہ ہے واضیہ ہے اور خطابیہ ہے تضحیقِ روزگار سترہ نمدر کشن یاد رکھے گا یہ ایک ہجویہ قصیدہ ہے چونکہ ساتھیوں اس کے اندر در ہجوے اسپ ہجوے اسپ اسپ کے معنی ہوتے گھوڑا یعنی ایک گھوڑے کی برائی کی گئی اور گھوڑے کے زمن میں پورے مغل خاندان کو لیا گیا ہے اسی لئے ایک ہجویہ قصیدہ افسن یہ آپ کا رائٹ ہو جائے گا اٹھارہ میں ہے باب الجنت کی شاعر کے قصیدے کا عنوان ہے محسن کاکوروی سودا غالب اور میر تو باب الجنت جو ہے یہ ساتھیوں سودا کے قصیدے کا عنوان ہے افسن بھی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا انیس میں ہے اس قصیدہ نگار کو میر نے سر آمد شورائے ہندی لکھا ہے یہ حاتیم کو قلی کتب شاہ کو ولی کو اور پھر سودا کو انیس نمبر کوشن تو ساتھیوں سودا کو لکھا ہے سر آمد شورائے ہندی ٹھیک ہے آفسن ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوشن ہے اگر سودا نو ہوتے تو اردو قصیدہ کو زیر بحث لانا بھی فضول ہوتا یہ قول کس کا ہے مسحفی کا امداد امام اثر کا رام بابو سکسینہ کا ان میں سے کوئی نے بیس نمبر کوشن تو ساتھیوں یہ قول کن کا ہے بتائیے آپ لوگ یہ قول ہے امداد امام اثر کا قول پہلی بار میں اگر آپ سے غلطی ہو رہی ہے کوئی دکت نہیں ہے ابھی آپ کئی بار اس کو ریپیٹ کریں گے خود سے پریکٹیس سیٹ لگائیے گا تو آپ کو ساتھیوں غلطی نہیں ہوگی آپ کو کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے میں اس کا آپ کو سیور کرتا ہوں اس کا وعدہ جلاتا ہوں لیکن یاد رکھیں اس کا جو پریکٹیس سیٹ ہے وہ ساتھیوں آپ کے لئے بہت حلف فول ہوگا یہ سارے ہم ایپ پر کروائیں گے ہمارا ایپ کا جو ویڈیو آ جائے گا کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پر پتا چل جائیں گے ٹھیک ہے چلیے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی یہ شیر کن کے قصیدے کا ہے مرزا غالب کے رفی سودا کے زوق دہلوی کے اور درد کے تو یہ ساتھیوں جے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی یہ شیر ہے رفی سودا کا ٹھیک ہے افسن بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے بائیس نمبر میں مرزا رفی سودا کس زمانے میں فیضہ بات سے لکھنو آگئے کس کے زمانے میں نواب واجد علی شاہ آصف الدولہ شجاع الدولہ کوئی نہیں کس کے زمانے میں وہ آئے تھے چلیے بتائیے سب ہی لوگ بائیس نمبر کوششن تو یاد رکھے گا آصف الدولہ کے زمانے میں وہ ساتھیوں فیضہ بات آگئے تھے ٹھیک ہے چلیے افسن بھی آپ کا رائٹ ہو جائے گا اگلا کوششن ہے رفی سودا کو صاحبہ ید بیضہ کس نے کہا تھا میر تقیمیر نے میر حسن نے مصحفی نے اور غالب نے کیا ہوگا یہ چائیس نمبر کوششن کا ساتھیوں کیا ہوگا رائٹ اینڈ سر ایک بار آپ لوگ ویڈیو کو جلدی جلدی سے لائک بھی کر دیجئے گا ٹھیک ہے یہ بات ساتھیوں میر حسن نے کہی تھی کس نے کہی تھی میر حسن نے صاحبہ ید بیضہ کہا تھا اور ساتھیوں نقاش اول کس نے کہا تھا مصحفی نے کہا تھا تو ہمارا افسن بھی کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا تو اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ تیئیس کوششن میں آپ کا کتنا صحیح ہوا ایک بار کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہاں ساتھیوں تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں حالانکہ ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ ویڈیو صبح تک آپ لوگوں کو مل جائے گا میں بتا دیتا ہوں سمجھئے گا پہلے D.SSSD TGT کے لیے ٹھیک ہے یا پھر مانو بی ایڈ کیا کہہ رہا ہوں مانو بی ایڈ ٹھیک ہے مانو بی ایڈ اس میں سے کسی کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے GS Online Application ڈاؤنلوڈ کر لیجیے گا O N L I N E اتنا سا آئے گا ہمارا لال لوگو آئے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اس میں کچھ information آپ سے پوچھا جاتا ہے information جب دے دیجیے گا تو ساتھیوں آپ جو ہے نا ہمارے اس میں registered ہو جائیے گا registered ہونے کے بعد یہاں پر ایک تین ڈاؤٹ اس ٹائپ کا دکھے گا ٹھیک ہے جب اس کو آپ click کریں گے تو وہیں پر دیکھے گا ایک لکھا ہوگا free test وہ test آپ دیجیے گا آپ کا کتنا صحیح ہوتا ہے آپ ساتھیوں کوئی batch لیتے ہیں یا نو لیتے ہیں وہ test آپ دے پائیں گے وہ test آپ تین بار دے پائیں گے اگر کوئی batch purchase کرتے ہیں تو اس کے اندر جتنا test ہے وہ free جتنا بار چاہیے گا اتنا بار دے دی لیے گا لیکن یہ والا جو test ہوگا وہ آپ تین بار دے پائیے گا ایک بار آپ دے کر دیکھے گا جس طرح seated کا exam ہوتا ہے UGC نیٹ کا exam ہوتا اسی طرح ہے وہ بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کوئی question آپ کا غلط ہو جاتا ہے تو اس کا solution بھی بتائے گا ٹھیک ہے کسی کو اور کچھ پوچھنا ہے seated کا class جو ہے وہ march سے چالو ہوگا march سے پاکست اگر آپ کو کوئی دکت ہو رہی ہو app میں یا پھر کوئی course میں تو آپ ہمارے اس number پہ contact کر لی جی گا یا پھر اس والے number پہ آپ کو ساتھ ہماری ٹیم بلکل مدد کرے گی help کرے گی ٹھیک ہے ایک بار ویڈیو کو سبھی لوگ لائک کر دیں گے اور نو وجے جڑنا نہ نہ بھولیے گا نو وجے ساتھ ہوں ٹھیک ہے چلیے بات بات شکریہ thank you ملتا ہوں پھر آپ سے نیکس ٹائم نیکس ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ ملتا